اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید رکھتی ہوں کہ سب اپنی اپنی زندگی کے مزوں میں مصروف ہوں گے لیکن چند ایک لمحے تو آپ کے میرے اللہ کی یاد میں آ جاتے ہوں گے تو بقیہ ویڈیو کو سننے سے پہلے کے درخواست کروں گی کہ اس کو لائک کیجئے اور اس کے چینل ایوش فاطمہ جامعہ عائشہ تلیل بانات کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکم پہ کلیک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے جزاکو ملائک ہے شکریہ اب آتے ہیں کہ دنیا قیامت کے دن خطرناک ایک بڑیہ کی شکل میں نظر آئے گی اب اس کے بارے میں آج ہم گوہ تو گوہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے حضرت فصیل بن آیاس رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالی انہور نے فرمایا دنیا قیامت کے دن ایسی بڑیہ کی شکل میں لائی جائے گی جس کے سر کے بال اُلچے ہوئے ہوں گے جس کے سر کے بال اُلچے ہوئے ہوں گے جس کی آنکھیں بلی کی طرح نیل وہ ہوں گی جس کے دانت جو اپنے پھاڑ رہی ہوگی جو اپنے دانت پھاڑ رہی ہوگی دنیا دنیا جس میں ہم رہے ہیں کہ مسے کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ہماری ہے یہ قیامت کے دن اس طرح دکھائی جائے گی جو نحایت بد شکل ہوگی وہ مخلوقات کو جھانک کر دیکھے گی وہ عورت نحایت بد شکل ہوگی لیکن وہ مخلوقات کو جھانک کر دیکھے گی لوگوں سے اتریافت کیا جائے گا اسے آپ جانتے ہو لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اسے آپ جانتے ہو لوگ جواب دیں گے لوگ کیا جواب دیں گے بنائے با خدا ہم اسے نہ جانے بنائے با خدا ہم اسے نہ جانے انہیں چتلایا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم وہاں آپس میں جھگڑتے تھے ایک دوسرے کا حق جو تھے وہ کھاتے تھے لین دین آپ کا صحیح نہ تھا آپ جھوٹے پتنگر بناتے تھے جھوٹے پتنگر بناتے تھے رشتوں کو توڑتے تھے ایک دوسرے پر باتیں لگاتے تھے جتاتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں تم سے اچھا میں تم سے اچھا بڑھ مارتے تھے جتایا کرتے تھے اور وہاں بھومزوں نفرت رکھتے تھے بتایا جائے گا وہ دنیا جو ہے ایک بڑیا کی شکل میں دکھائی جائے گی یہ وہ بڑیا ہے دھوکے میں رہتے تھے اس کے بارے میں آپ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس بڑیا کو وہ پکارے گی میرے رب جو بڑیا دکھائی جائے گی نیلی آنکھوں والی بکھرے بالوں والی بڑے دانتوں والی وہ پکارے گی کیا پکارے گی کہ میرے رب میرے پیر اور میرے چیلے کہاں چلے گئے میرے پیر اور مرشد میرے چیلے کہاں چلے گئے کیونکہ دنیا میں ہم مگن ہیں جیسے پیر کی کوئی پوجہ کرتا ہے ایسے ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے سارا دن رات اس کی بندگی میں لگے ہوئے اس کی پوجہ میں لگے ہوئے کہے گی میرے پیر اور میرے چیلے کہاں ہیں اللہ و سجل حکم دیں گے دنیا سے دن لگانے والے جو اس کے پیر و مشت تھے جو دنیا میں دن رات گزارتے تھے مجھے بھون جاتے تھے اس کے مرید اور چیلوں کو اس کے ساتھ ملاد اور ڈال دو جہنم میں اللہ آپ کو مجھے دنیا کی محبت سے بچائے دنیا کی محبت آپ کے میرے دل سے نکل جائے میرے پیارے بچوں اللہ اپنی محبت دے دیں یہ مانگنا پڑے گا ایک دوسرے کے لئے مانگیں میں آپ کے لئے اللہ کے حضور آنسو بہا ہوں آپ میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے اس دنیا سے بچا لے جزاکم اللہ خیر و آخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین